الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ میں نے ساتھ بلند آوازیں پڑھ لیجی الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے مارچ کے سیلیبس کا ریویجن کریں گے جو کچھ ہم نے مارچ میں پڑھا یقیناً آپ نے محنت کی ہوگی مشقت کی ہوگی آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا ہوگا سمجھایا ہوگا اور آپ کی بھربور معاونت فرمائی ہوگی تو آئیے آج ہم اپنے گزشتہ لیکچرز کو اچھے طریقے سے ریویو کر لیتے ہیں پیارے طلبہ ہم نے بالوں میں تیل لگانے سے متعلق سنتیں اور آداب سیکھی تھی آپ کے سامنے ہم نے وہی خاکہ پیش کیا جو لاسٹ ٹائم پیش کیا تھا اس میں کل نو انداز نو خاکے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل لگانے سے قبل جب ہم اپنے سر کے بالوں میں تیل لگائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پہلے سٹیپ میں آپ کو یہی دکھائے گیا کہ ایک طالب علم ہے ایک بچہ ہے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں آپ جتنا آپ کو اپنے سر کے بالوں میں تیل لگانا ہے وہ آپ نکالیں گے اس کے بعد آپ اپنی شہادت کے انگلی سے دانی طرف کی جو آبرو ہیں ان پر آپ تیل لگائیں گے اس کے بعد بھائی طرف کی جو آبرو ہیں وہاں پر تیل لگائیں اس کے بعد شہادت کے انگلی سے دانی یعنی سیدھی طرف کی پلکوں پر تیل لگائیں اور پھر بھائی طرف کی پلکوں پر تیل لگائیں اس کے بعد یہ تیل اچھے طریقے سے اپنے سر میں ملجے یہ ہیں تیل لگانے کے آداب جو ہم نے آپ کو سکھایا تھے یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی پیارے طلبہ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ ایک اور بات سیکھیں گے اس کلاس میں کنگا کرنے کے آداب کیا ہیں کنگا کرنے کے مطالق دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ سر کے بیچ اسے مانگ نکالیے کہ یہ سننت طریقہ ہے یعنی سر کا جو درمیان ہے وہاں سے مانگ نکالیں اور دوسرا پہلے سیدھی طرف کنگا فرمائیں پھر اٹھی طرف یعنی یہ آداب ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بالوں کو خوب سترہ رکھیں سنت کے مطابق بالوں میں تیل لگائیں اور کنگا کریں اور سنت کی نیت کے ساتھ ایسا کرنے سے ہمیں خوب نیکیاں اور براکات ملے گی انشاءاللہ عز و جل تو امید ہے کہ آپ نے یہ دونوں آداب اچھے طریقے سے سیکھے سر کے بالوں میں تیل لگانے کا کیا طریقہ کار ہے اور بال میں مانگ نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے جو سنت کے مطابق ہے یقیناً سرپرست اپنے ان چھوٹے چھوٹے مدنی منوں سے ان باتوں پر ضرور بھی ضرور حبل کروائیں گے اس کو یقینی بنائیں گے اور انشاءاللہ سے آپ کے بچوں میں بچپن ہی سے سنتوں سے محبت پیدا ہونے کے ساتھ سنت کی طرف ان کا ایک میلان پیدا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی سچی محبت پیدا ہوگی جس سے یہ سچی اور پکیاشی کے رسول بن کر معاشرے میں ابریں گے یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے سنتیں ہمیں بڑی بڑی نکیاں کمانے کا ایک بہترین موقع اور سنینی موقع فرام کرتی ہیں تو اس پر ضرور عمل کروائیں پیارے طلبہ تین باتیں بطول مشک آپ تو ضرور پیٹس کر لیجئے گا اور اپنے سرپرستوں کو بھی سنا دیجئے گا پہلا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا یہ ہم آپ کو گزشتہ کلاسس میں لیکچرز میں بتا چکے کہ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مانگ نکالتے یہ ابھی ہم نے ریوائز کیا اور کنگا کرنے کے کیا عداب ہیں وہ آپ لکھ کر ہمیں ضرور کمنٹ فرمائیں تاکہ ہمیں اس بات پر سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے کہ آپ نے گھر پر ہمارے پڑھائے ہوئے سبق کی پرٹس کی اور اس کو عمل ملانے کی کوشش کی پیارے طلبہ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اگلے سبق کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہمارا جو اگلے سبق ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے حضور سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد مخلوق میں سب سب ظل ہیں آپ کو معلوم ہے ہم آپ کو بتا چکے اور آپ کو اسکوس میں بھی بات بتا جا چکی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بیچتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی عنہ ان تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سب ظل ہیں پھر آپ ربی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے دوست اور ثابت ہیں پیارے طلبہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ضرور شریف پڑھ لیا کریں صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے کیا نام ہے؟ عبداللہ باوازے بلند ایک دفعہ کہیں عبداللہ مگر آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سب اس سے پہلے خلیفات تو پیارے طلبہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ انبیاء اور رسول کے بعد مخلوق میں سب سے افضل کون تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سچے دوست کون تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا تھا اور آپ کس نام سے مشہور ہوئے اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے ایک مرتبہ اپنے سرپرستوں کو ضروری سنا دیجئے گا اور سرپرست حضرات بھی طلبہ سے اس لیکچر کا خلاصہ ضرور سننے اپنا بہت خیال لکھیں اپنی صحت کا اور اپنی خوراک کا ہر چیز کا خیال لکھیں اللہ تعالیٰ کو دھیر و خوشیہ اور کمیبیان عطا فرمائیں سلام علیکم